ناوسکار آپ دیکھ رہا ہے انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ ہمیر آجیو شرما ہندوستان میں گنگا زمنی تحزیب کے ساتھ سبھی مذہبوں کے تیوہار منائے جاتے ہیں لیکن کچھ رارتی تب تو ملک کا دیش کا ماحول بگاڑنے کے لیے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انہی اوپر درویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدیتنات کا دو ٹوک کہنا ہے اس کو لے کر پرشاسن کی اور سے گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی دراصل اتر پردیش میں محرم جلوس کو لے کر ویواد گہرانے لگا ہے سی ایم یوگی آدیتنات نے محرم جلوسوں کے شانتی پونڈ آئے جن کو لے کر دشا نردیش جاری کر دیئے ہیں تاجیہ جلوس کے لیے تار اور پیڑوں کے کاٹے جانے پر روک ہے تاجیہ کی اونچائی کو لے کر بھی آدیش جاری کیا گیا ہے لیکن پرشاسن کی اس گائیڈ لائنز پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے سوال ہے کہ جب نیم میں ایک سمان تو پھر کیوں ہندو مسلمان کیونکہ جہاں ایک طرف محرم کے تیوہار کے دوران ہاتھیاروں کو لہرانے پر پابندی لگائی گئی ہے کان فڑو ساؤنڈ پر کاروائی کی جائے گی اور زیادہ ہنچائی کے تاجیہ نہیں بنیں گے تو دوسری اور کانون یاترہ کے دولان بھالے اور ترشول لے کر چلنے پر روک رہے گی تیز آواز میں ڈی جے نہیں بجے گا ساتھی ڈی جے کی ہائٹ بھی تائے کرنی ہوگی یعنی قائدے سے چلیں گے تو فائدے میں رہیں گے کیونکہ یوگی راج میں ہنگامہ منہ ہے یاد کریے اسی محرم کے سمیں میں سڑکیں کھالی ہو جاتی تھیں سونی ہو جاتی تھیں آج محرم آجد ہو رہا ہے اس کا پتا بھی نہیں لگ رہا ہے تازیہ کے نام پر گھر توڑے جاتے تھے پیپل کے پیڑ کاٹے جاتے تھے سڑکوں کے تار ہٹائے جاتے تھے پھول توڑ دیے جاتے تھے آج کہا جاتا ہے کسی قریب کی جھوپڑی نہیں ہٹے گی آج کہا جاتا ہے کوئی تار نہیں ہٹے گا آج کہا جاتا ہے کہ سرکار نیم بنائے گی پر وہ ارتیوار منانا ہے تو ان نیموں کے انترگت مناؤ اور نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یہ منماناپن نہیں چل سکتا ہے اور بیدی کا ساسن کیسے ہونا چاہیے سوساسن کیسے ہونا چاہیے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاروں نے دیش کے اندر کر کے دکھایا ہو محرم کا مانس چل رہا ہے اور اس میں ہمارے الگ الگ دھاناک شیطروں میں جلوس سے اس کے نکل رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ہی مٹیکپیلوسلی اس کی پلاننگ کی گئی ہے اور اس میں پریات ماترہ میں فورس لگائے قریب ہماری پارا کمپنی اس میں ٹی اے سی اور آر اے اف ملا کے اس میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی گزیٹ ایڈ آفیسز لگے ہوئے ہیں سب انسپیکٹرز انسپیکٹرز کانسٹیبلز پرتیک لیول پہ پریات ماترہ میں فورس لگا ہوا ہے اور پرتیک دن جلوس نکل رہے ہیں اس کے اور ہمارے دوارہ اس کی ڈران سے بھی نگرانی کرائی جا رہی ہے یہاں پہ آفیس میں ہمارا میڈیا سہل ہے وہ بھی اس پہ نگرانی رکھتا ہے سوشل میڈیا کی اور پریاس ہے ہمارا کہ کسی بھی طریقے کا اس میں کوئی اپھا نہ پھیلے سوشل میڈیا سہل اس کو منیٹر کرتا ہے اور اسی اس طریقے کا اگر کوئی پریاس بھی کرتا ہے تو اس کو تتکال جوہ اس میں اس کو خندن کیا جاتا ہے سر اپیل جا کرنا چاہیے ہیں میری یہی اپیل ہے کہ پرتیک ورش کی بھانتی اس بار بھی محرم کا جو مہینہ ہے وہ شانتی اور صدبہ ہونا پہونا طریقے سے اس کے جتنے بھی کارکرم ہیں وہ کرایا جائے اور اس میں جو پرتیبھا کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں سہیو کریں اور عام جنتہ کا بھی اس میں سہیو کریں محرم کی جتنے بھی فنکشنس ہے جتنے بھی جلوس ہے یا جو کارکرم ہے اس کو کرانے کے لیے جو بھی دھرمگرو ہے مولانا ہے ان سے پہلے ہی وارتہ کر لی گئی ہے ہانا ستر پہ جون ستر پہ بھی گیزرڈ عدی کاریوں دوارہ ان سے پیس کمیٹی کی میٹنگ کی گئی اور ان کا بھی سہیوگ جہاں پہ بھی آوشہ ہے پرابت کیا جا رہا ہے جنہوں دیش میں محرم کا آغاز ہو چکا ہے پہلی محرم سے محرم کی شروعات ہو چکی ہے محرم کے مہینے میں تمام مجلسیں ہوتی ہیں تمام جلوس نکالے جاتے ہیں اس کو لے کے مکمنٹری یوگی آدیتنات نے ساکھ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اب محرم میں پہلے جب جلوس نکلتے تھے تو پیل توڑے جاتے تھے تار ہٹائے جاتے تھے پول توڑے جاتے تھے تازیہ نکلتے تھے بڑے بڑے تازیہ نکالنے کے لیے لگاتاز دیکھا گیا تھا کہ پیلوں کو جو ہے وہ توڑا جاتا تھا جو تار ہوتے تھے ان کو ہٹایا جاتا تھا لیکن یوگی آدیتنات کا سب تادیش ہے کہ اب یہ سب نہیں چلے گا شانتی پونڈ ڈھنگ سے اگر محرم منانا ہے تو آپ محرم منائیں شستروں کا پردرشن بلکل نہیں برداشت کیا جائے گا جس کو لے کے وپخش کی اگر ہم پارٹیوں کی بات کریں تو سبھی لوگ حملہ ور بھی ہو چکے ہیں کلو علاقے پورے دیش میں محرم کا تہوار منائی جاتا ہے اور لکھنوں کی ہم بات کریں تو لکھنوں عزاداری کا کیند رہا ہے اور لکھنوں میں کئی بڑے بڑے جلوس جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں اگر پہلی محرم کا جلوس ہو یا میندی کا جلوس ہو یا دس محرم کا تمام بڑے جلوس ایسے ہیں جو نکالے جاتے ہیں جس کو لے کے کڑی سرکشہ ویوستہ بھی لکھنوں کے اندر کری گئی ہے تمام جو علاقے ہیں جہاں سے جلوس نکالے جاتے ہیں وہاں پر ڈرون سے لگاتار نگرانی ہو رہی ہے تمام پولیس پورٹ کے عالی عدیقاری خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کو لے کر کے تو یوگی عادتنات کے بیان کے بعد تمام لوگوں کے بیچ میں ایک چرچہ کا وشہ ضرور بنا ہوا ہے اور تمام مولانا ہوں مولوی ہوں تمام لوگوں کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں اور کانگریس بھی لگاتار اس بیان پر حملہ ہو رہی ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ یوگی عادتنات کا یہ بیان اب مریادت ضرور بتایا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ محرم کو لے کر اب کس طرح سے آگے جلوس نکالے آتے ہیں اور لوگ یوگی عادتنات کا پالن کس طریقے سے کرتے ہیں انڈیا نیوز کے لیے لکنوں سے سید فیروز عالم فیروز عالم کی ہم ریپورٹ دیکھ رہے تھے اس وقت کی کیا تیاریاں اتر پدیش میں تناو دور رہے لوگ اپنے تیوہار کو منائیں اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے کوئی خلل نہیں ہے اب شیخ سنگھ میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں لکنوں سے تمام جانکاری کے ساتھ اب شیخ اتر پدیش سرکار نے یہ جو باتیں سامنے رکھی ہیں یہ صاف اس بات کو کہتی ہیں کہ نیموں کا پالن کیجئے باقی اس کے آگے آپ پوری طریقے سے فری ہیں آزاد ہیں آپ اپنے تیوہار کو اپنی چیزوں کو کس طریقے سے مناتے ہیں لیکن نیموں سے پرے جائیں گے تو سمجھ جائیں ہوں گی اب شیخ بلکل راجیب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر کوئی پوری طرح سٹیزن سینٹرک ہوتا ہے سرکاریں بھی اسی لئے بنتی ہیں کہ جنتہ کو بہتر سے بہتر سوویدھائی موہیہ ہو پائیں جنتہ کے لئے بہتر سے بہتر وکاس کر رہے ہوں الیکشن بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ جنتہ اپنے چنے ہوئے مطلب اپنے مطادکار سے اپنے چنے ہوئے نیتہ کو ویدھائیق بناتی ہے سانسد بناتی ہے اور پھر اسی سے مکھی منتری پردان منتری بنتے ہیں لہٰذا سب کچھ جنتہ کی سوویدھا پر نر بھر کرتا ہے کوئی بھی ایسا کام چاہے وہ تیوہار ہی کیوں نہ ہو ایسا کوئی بھی تیوہار جس سے جنتہ کو خلل ہو جنتہ کو پریشانی ہو جنتہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے راستہ عورد ہو یا پھر جنتہ کے لئے جو بھی سوویدھاؤں کا انتظام کیا گیا انہیں توڑا جائے فوڑا جائے ہٹایا جائے یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے مکھی منتری یوگی آدھترانتھ نے بھی اتر پردیش میں سرکار کے وجود میں آنے کے بات سے ہی کسی بھی طرح کی عراجتہ پر پوری طرح زیرو ٹالڈرنس کی نیتی کو اپنایا ہے چاہے وہ گنڈے بدماش مافیاں ہو سنڈیکیٹ کرائم ہو یا پھر اس طرح کئی بار آڑھ میں آ کر اس طرح کے لوگ ہو لہٰذا چاہے محرم ہو کعوڑ یاترہ ہو یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی دھارمک آیوجن ہو کسی بھی نئی طرح کی پرمپرہ کو نہیں اپنایا جائے گا یہ سب سے پہلی بات مکہ منتری نے پہلی میٹنگ میں کہی تھی جب سرکار وجود میں آئی تب سے لے کر ابھی تک سب ہی محرم میں چاہے وہ عید کا تیوہار ہو یا پھر کوئی اور تیوہار کہیں پر بھی کوئی پردرشن نہیں کیا جائے گا یعنی عید میں قرمانی باہر نہیں ہوگی ایک تیشدہ جگہ پر ہوگی اسی طرح محرم کے جلوس کو لے کر جہاں اس سے پہلے ہم نے کئی بار دیکھا کہ شستروں کا پردرشن ہوتا ہے ڈھول نگاڑے تاشے جو بھی نکالے جاتے ہوں کہیں سے بھی لوگوں کا رستہ ورود نہ ہو ایک طرف ہم پیڑ لگانے کی بات کرتے ہیں اکثر اس محرم کے رستے میں آنے والے پیڑوں کو ہٹا دیا جاتا تھا کاٹ دیا جاتا تھا راستے میں پڑھنے والے ٹیلی فون کے تار ہوں انٹرنیٹ کی وائرنگز ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے اور خاص طور پر جو شستروں کا پردرشن ہوتا تھا چاہے وہ دکھانے کے لئے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں ہوگا ابشہ کا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ رنجیت بھی میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں رنجیت شرما بریلی سے اس وقت جڑ گئے ہیں رنجیت بریلی اور آس پاس بھی محرم کو لے کر کافی زیادہ تیاریاں رہتی ہیں تاجیہ نکلتے ہیں ایک الگ طریقے کا جوش وہاں پر لوگوں میں دیکھتا ہے لیکن جب نیموں کی بات آتی ہے تو اس کے پالن کو لے کر اس بار لوگوں کو سترک رہنا ہوگا بریلی میں کیا سنکیت مل رہے ہیں کیا ویرود کے سرحاوی ہیں یا پھر ان نیموں کی پالن کے ساتھ ساتھ تیوہار کو منائے جانے کی تیاری ہے بریلی میں لوگ دوے جوان سے بروت تو کر رہے ہیں لیکن جو سرکار کے سرکار دیتے ہیں اس کا پالن کرنے کے لئے بھی کہیں نہ کہیں جو نیم بتائے گئے ہیں اس کا بھی پالن کریں گے بریلی کی بات کریں تو بریلی میں کہیں نہ کہیں ہر موقع پر کچھ نہ کچھ بوال پہلے گھوٹ پور سرکاروں میں ہوتا رہا ہے اس کے مدن نظر بھی پرسازن ہی ہے یہاں پر کافی سکت ہے پی ایسی کی چار کمپنیاں یہاں پر منگائے گئے ہیں تاکہ کسی پر کارکیوں کو یہ اپریہ گھڑنا نہ ہو سکے بھائی مورنگا جلوس سانتی پورو بھائی نپڑ جائے لوگوں کو کشنا ہو اس کے لئے بھی پرسازن خاصی نظر رکھا ہوا ہے بھائی جو مولانا ہے خاص طور پر جو یہاں کے درگایا آلہ جسے جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک فرمان ہے کسی بھی کی اس جلوس میں کوئی بھی بیتیسی جھنڈا ہے یعنی کی فلسطین کا کوئی جھنڈا نہ رہا ہے جسے کوئی بیواز اتپن ہوتا گئے تو کہہ سکتے ہیں کہ پرسازن کی طرف سے بھی سکنردیس ہیں اور جو ان کے مولانا ہے ان کی طرف سے بھی سکنردیس ہیں کہ کسی بکار کی کوئی ایسی گھڑنا آپ لوگ نہ کریں جو آپ کا توہار ہے اس کو سانتی پوروگو بنائیں اور پھر گھر جا کے اپنا توہار بنائیں ٹھیک ہے نیم قائدے کے ساتھ اگر رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے سندیش یہی ہے اب شیخ اور رنجیت آپ دونوں کا بہت دھنیواد آپ دونوں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل رہے اب آگے میں رکھ کر رہا ہوں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ چندرانشو جی مہاراج جڑ رہے ہیں انتراستی حسنت ہیں ہمارے ساتھ شوہب صدیقی جڑ رہے ہیں مسلم دھرم گروہ کے طور پر ہمارے ساتھ سوری کمار شکلہ جی جڑ رہے ہیں پورو آئی پی ایس زیادہ جانکاری کے ساتھ سب سے پہلے میں چندرانشو جی مہاراج آپ کا رکھ کر لیتا ہوں سرکار جب بات کرتی ہے تو سب کی بات کرتی ہے ایک جیسی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کم سے کم کانوڑ یاترہ اور محرم کو لے کر ایک جیسے نیم یہاں پر ہیں کانوڑ یاترہ میں اگر بھالے اور ترشول کو لے کر چلنے سے منائی ہے ڈی جے آپ کا زیادہ اونچی آواز میں نہیں بس سکتا ڈی جے کی اونچائی ایک تیس لیمٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو تاجیہ کو لے کر بھی اس طریقے کے نیم سامنے رکھے گئیں کہ تاجیہ بھی اونچا نہیں ہوگا تاروں اور پیڑوں کو اس کے چلتے کاٹا نہیں جائے گا کس طریقے سے آپ یوگی آدھتنا سرکار کے ان نیموں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نیم خاص طور پر لوگ آپے سے باہر نہ ہوں اس کو لے کر اگر سامنے لائے جا رہے ہیں تو بہت بہت دیکھیں دیش جو چلتا ہے وہ کہنے کہیں سمبیدھان سے چلتا ہے اور سمبیدھان کی بیفتہ بنانے کا کام سرکاروں کا ہوتا ہے پرساسن کا ہوتا ہے مارنی مکہ منتری جی نے یہ بہت اچھی بات ہے لوگتانترک بیفتہ میں ایک دریشتی سب کو دیکھنا چاہیے کیونکہ پرجا جو ہوتی ہے وہ راجہ کے آدھینہ سے ہوتی ہے مکہ منتری جی نے کابڑ یاتریوں پر جس طرح سے پرتیبندھ لگایا اور جن چیزوں کے لیے لگایا ایک طریقے سے وہیں ماننی ہی ہے اور مان ہونا ہی چاہیے تو نشید طور پر جس طرح سے ہماری کابڑ یاترہ نکلتی تھی جس طرح سے اس میں بھی کبھی کبھی کچھ کچھ گٹنائی بیچ میں آتی تھی اس کو سگیان میں لیتے ہوئے اس کے لیے بھی انہوں نے روک لگایا تو دوسری طرف مہارم میں بھی جس طرح سے بھی آپ کے سمباد داتا کہہ رہتی ہے تو جن چرشید بات ہے کہ تلوار لے کر کے بھالہ لے کر کہ طرح طرح سے ایک طرح سے داستگردی پھیلانا ایک طرح سے پرکرد کا جو سیلیکشن ہوتا پہ انہوں کو کاٹنا آپ کو کامڑ یاترہ پر لگے پرتیبند سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے بلکل بلکل بھی نہیں ہے ہماری محنتائیں ہیں ہماری بھاونائیں ہیں ہم پرمپراؤں کو جییں گے اور جینا بھی چاہیے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دیش کی بستہ کو بگاڑ کر کے سماجی بستہ کو بگاڑ کر کے اور یوگی عدیتنات سوہ میں ایک طرح نیاسی ہیں بھگوان گھولینات کے بھرکتے ہیں وہ کوئی کعور کے دسمن تھوڑی ہو سکتے ہیں ایک یوگی کے روپ پہ جب سروے بابند سکنہ کہتے ہیں اس میں وہ ہندو مسلم کی بات نہیں کرتے ہیں جب کبھی ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کے سروے سنت میرامیا سب کو نیروگی بنانا چاہتے ہیں تب ہندو مسلم کی بات نہیں کرتے ہیں ہم لوگ وشدہ کٹم بکم کی بھاونہ والے لوگ ہیں ہم پورے پرتبی کو پریبار مانتے ہیں یہ ایک عام بات ہو گئی تھی کامڑ یاترہ میں ترشول لے کر بھالے لے کر چلنا بہت تیز آواز میں ڈی جے بجانا اس ڈی جے کا سائز اور اس کی اونچائی وہ کئی ساری چیزیں تھیں جن پر روک لگا دی گئی تو آپ کو لگتا ہے اس کو لے کر لوگ ناراض ہوں گے لوگ پریشان کریں گے سوال اٹھائیں گے بلکل بلکل بھی نہیں کبھی کوئی ناراضگی نہیں آئے گی جو پربودھ سماج ہے ہمارے دھرمگرو لوگ ہیں ہم سب لوگ اپنے اپنے سبھی انیائیوں پر ایک ساتھ پر سندیش دیتے ہیں ہم اہینسہ والے لوگ ہیں ہم اہینسہ پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں ہم دہستگردی والے لوگ نہیں ہیں کچھ سکتہ میں جو نوجوانی یوت ہے وہ جاتا تھا وہ اس طرح کرتا تھا اب اس کا پھل وفریت پھل فاری چیز کو ان کو بتایا جا رہا ہے سمجھایا جائے گا کہا جائے گا اس طرح سے کبھی کوئی دنڈسہ نہیں نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی دوسرے پکش کے لوگ جس طرح سے مولانا لوگوں کی ناراضگی آ رہی ہے یا ان کے بنے میں کہیں کہیں پیڑا ہو رہی ہے اس کا جواب میں انہی سے لے لیتا ہوں اس کا جواب انہی سے لے لیتا ہوں لیکن ایسی تصویریں آئی ضرور ہوں گی تب ہی کانوڑ یاترہ کو لے کر یہ نیم پابندیاں رکھی گئی ہیں لیکن شوہب چدی کی بھائی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں مسلم دھرم گروہ کے طور پر جانکار ہے اسلام کے شوہب چدی کے بھائی رولز ریگولیشن اس کے تحت اپنے تیوہاروں کو منانا یہ جو نیم سامنے آئے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کے لیے یا آپ کو اعتراض ہے ان پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں مسلم دھرم گروہ نہیں مسلم اسکالر ہوں اور سارے چیزی آپ سمجھ لیے یہ جو محرم ہوتا ہے اسلام کا پہلا مہنہ ہوتا ہے اور اسلامی آخری مہنہ جو ہوتا ہے ایدو لزا ہوتا ہے جسے بخریت کہتے ہیں اور دیکھیں جس طرح بھی بات کی جاری ہے یہ راستے بدل دیے جاتے تھے یا تار ہٹا دیے جاتے تھے یا پیڑ ہٹا دیے جاتے تھے ایسا کبھی کچھ نہیں رہا ہمیشہ یہ غم کا ہمارا جو مہنہ ہے یہ غم کا ہے اور اس میں اپنے غم میں مصروف رہتے ہیں اسی میں لگن میں رہتے ہیں امام حسین کی اس طرح کے الزامات جیسے کی لوگ لگاتے ہیں مقونتی نے بلکل صحیح کہا ہے ہمیشہ دیکھیں مسلمان نے اس سمیدان کو مانا ہے یہ ہمارا غم تھا دیکھیں مقونتی جی نے آرڈر دیا ہے کہ کسی طرح کی کنا ہوتا ہم مان رہے ہیں آپ بتائیں جس طرح کی لوگوں نے کہا کہ راستے بدل دی آتے تھے یا لوگ دوسری طرح میں گلتا ہے ہمیشہ دیکھ لیے جب اٹل بیہاری باشپائی جی ہمارے بھارت میں جو رہے جب وہ جہاں پہ موجود ہیں آج موزی جی موجود ہیں اور مقونتی جی ہیں تو راستے ہمیشہ بہی رہے جو گورنمنٹ نے راستے بنایا ہے جو سرکار نے راستے بنایا ہے اسی سے محرم کا جلوس نکلا کبھی عدس نہیں نکلا اس طرح کے الزامات جس طرح لوگ مقونتی سے پہنچاتے ہیں غلط ہے تو آپ یہ دیکھئے جس طرح جو معاملے رکھے جا رہے ہیں کہ لوگ اعتراض ہیں مولانا کر رہے ہیں تو کچھ لوگ دیکھئے خودمائی کے شوق ہوتا ہے تو ذرا سی بات لے کے چل رہے ہیں آپ دیکھئے کاموڑ یاترہ پہ جو عزامات لگائے جا رہے تھے مسلمان کے طرح سے یا ہندو بائی کے طرح ایسا کچھ نہیں ہے وہ مقونتی کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں مندریاں پہ نہ آئے جس سے اس کا انٹیکیشن غلط جائے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مقونتی جی ہمیں سخت پر اتلے کی جانے جاتے ہیں لیکن مطمئن رہے ہیں انشاءاللہ مسلمان اس غم میں ڈوبا رہتا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آپ کوئی اس طرح کی باتیں ہوں گی اور میں ایک شیر ضرور باتا ہوں گا مہرم دیکھئے ایسا ہوتا یزید نے جو تھا یزید نے بہت ظلم کیے تھے اور میں سمجھتا ہوں اس سب کو پر اس لئے کے چھوٹے بچوں کو معصوموں کو ترسا دیا تھا تلوارے چلا دی تھی بھوگا پیاسا مارا تھا اس آخری نماز کا آلد نہ پوچھے اسلام زندہ کر یا سجدہ حسین تھا نہیں کیونکہ نا ایسا ہے شوئے بھائی شوئے بھائی ایسا ہے کہ میرا الزام کسی پر نہیں ہے لیکن پچھلے دو دن میں ایسی تصویریں سامنے آ چکی ہیں الگ الگ جگہوں سے اور اس میں کسی کو کھانچے میں نہیں رکھنا چاہیے کچھ بہکے ہوئے لوگ ایسا کام کرتے ہیں جہاں پر تازیہ کی اونچائی اتنی اونچی کردی کی اوپر اتھار سے اٹک گیا کرنٹ آ گیا ایک بچے کی موت کی بھی خبر آئی جہاں پر فلسطین کا جھنڈا لہنانا شروع کر دیا گیا تو تیوہار سے الگ یہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں کیا ان کو لے کر جب نیم قائدے رکھے جاتے ہیں تو وہ نیم قائدے آپ کو پریشان کرتے ہیں یا واقعی تیوہار منانے والے کو اس پر لگتا ہے یہ اس کے بھلے کے لیے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہاتھ سے آپ بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ کہیں پہ تازیہ بہت بڑے ہو گئے تھے جسے تاز سے ٹگرائے اس میں جانے چلے گئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کا شیعہ اور اسنی کسی انٹینشن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی طرح کے لیے کچھ دکتیں آ جائیں لوگ اپنے جذبات میں آکے تازیہ بڑے بڑے بنا لیتے ہیں جو دکتیں تاروں پڑتی ہیں انشاءاللہ اس بار نہیں پڑے گی اور مخمنتری جی نے جس طرح کی بیانات دی ہیں اس کا ہر مسلمان ویلکم کرتا ہے اور آپ دیکھیں جس طرح کی لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ کی آواز کٹ گئی اس طرح کی بتایا کہ مخمنتری کے آڈرگ میں نہیں مانوں گا دیکھیں کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جن کو منظر آم پہ آنے کے لیے مخمنتری کا آڈرگ یا ہمارا آڈرگ اس کو منظر آم پہ لانے کے لیے چلی ٹھیک ہے میں اب روک کروں گا میرے ساتھ فورمر آئی پیس سور کمار شکلا جی بھی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں سور کمار جی ایک لمبا وقت آپ نے پولیسنگ میں نبھایا ہے پولیسنگ کے بیچ میں آپ رہے ہیں اس طریقے کے انہیکوں تیوہاروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیا آج جس طریقے سے پابندیاں تیہ کی جا رہی ہیں رولز ریگولیشن تیہ کیے جا رہے ہیں یہ آپ کی پولیسنگ کا ایک بڑا انبھاو ہے کہ ایسے رولز ریگولیشن نہ ہونے کے چلتے حالات اکثر کابو سے باہر گئے ہیں اور اگر ایسے رولز ریگولیشن کے دائرے میں تیوہار منانے کی کوشش کی جاتی ہے تو تیوہار شانتی پورا کرے گا اس کی گارنٹی ملتی ہے سور کمار جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب سن 1984 کے لگ بھگ لکھنو میں بہت ساری بیوٹی کیا تو وہاں محرم کی بیوستہ کرنا پولیس اور پرساسن کیلئے ایک بڑی بھاری چناؤتی ہوا کرتا تھا کہ وہ امام باڑے کے پاس سے جو جلوس نکلتا تھا تو اس میں کچھ سرارتی لوگ گھوش کر کے کوشش کرتے تھے کہ ٹیلے والی مسجد کی طرف چلے جائیں اور وہ اتنا ہی نہیں پلکہ اس میں پسیاں اور سننی بیرادری کے بیچ لڑائی کرانے کا ارادہ رہتا تھا اور وہ کوئی کنکڑ پھیک دیتا تھا اور کوئی پتھر پھیک دیتا تھا کبھی کبھی وہ انگلی دکھا دیتے تھے کہ دیکھیں صاحب یہ تین انگلی دکھا رہے ہیں اور یہ چار دکھا رہے ہیں اس طرح کی خیشتان چھوٹی چھوٹی بات پر اور کبھی کبھی محرم کے دوران چاکو چل جاتا تھا اور پولیس کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی کہ جو راستہ دیا گیا ہے بھائی اسی پر رہو اور وہ لوگ کچھ سکتی پردرسن کا آسا پریاس کیا کرتے تھے کہ جیادہ سنکھا میں ہیں تو ہم سکتی پردرسن کریں جیادہ جوڑ سے وہ چین لے کر کے چاکو لے کر چھوٹی کا ماتم اور چاکو کا ماتم اور چین کا ماتم آگ کا ماتم اس طرح کر کے وہ ہر آدمی بڑھ شڑ کر کے دکھانے کی کوشش کیا کرتا تھا اب اس میں کبھی کبھی یہ بہت سا بگڑ جاتی تھی تو اسی طرح مجھے یاد ہے کہ بعد میں میں جب میں نے سوال آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ ہمارا پڑوسی دیش پاکستان جو ہے وہاں پر اس وقت چھے سے سات دنوں کے لیے انٹرنیٹ کو ہی بین کر دیا گیا ہے وہاں کے جو پنجاب کی سی ایم ہے مریم نواز ان کا کہنا ہے کہ شیعہ سنی کے بیچ میں دنگا بھڑکانی کی کوشش اسی محرم میں ہوتی ہے لہٰذا انٹرنیٹ بین کر دو تو ان دائروں میں رہ کر اگر تیوہار منایا جاتا ہے محرم ہو یا کامر نکالنا ہو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے تناو کے حادثوں کو بچا کے رکھے گا دور رکھے گا سورجی جی مجھے بہت اچھی طرح کبھی کبھی تو دباؤ بنا کر کے کچھ لوگ سرکار پر آدیس کراتے تھے کہ وہ بجلی کے تار کٹ دیے جائیں ہمارا علم نہیں دھکنا چاہیے جھنڈا نہیں جھکنا چاہیے اور کبھی کبھی یہ بھی آدیس آتے تھے کہ وہ ڈالیں چھٹوا دیا کہ نہیں جہاں سے علم نکلے گا جھنڈا نکلے گا اب یہ اس طرح کی بات ہے اس کے پیجھے بھاؤنا کیا ہے کہ دیکھیں دیش کی جنتہ کی چنی ہوئی جو سرکار ہوتی ہے وہ سارے لوگوں کو چاہے وہ کسی برادری کسی مجھے سب کو لے کر سب کی سرکار مانی جاتی ہے اور ہوتی ہے تو اس کو جو انتظام سانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے جو آدیس جاری کرتی ہے اس کو سب ناویرکوں کو سممان کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی جاتی کے ہوں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جاتی ہمارے دھرم کا جو پرہاو ہو دباؤ ہو وہ سرکار کے بھی اوپر ہو سرکار سب کی ہے بیوستہ سب کی ہے اور یہ جہاں یہ بھاؤنا آتی کہ نہیں ہمارا مجھاب پہلے ہے اور سرکارباد میں تو وہ وہی سمسیہ ہوتی کیونکہ پھر ہر مجھاب والے اپنے اپنی بات کو کیچیں گے اپنی اپنی سپریم ایسی اپنا دھیپت کے دکھانے کا پریاس کریں گے تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ سیاہ برادری کوشش کرے گی کہ ہمارا دب دبا رہے سنی برادری کوشش کرے گی ہمارا دب دبا رہے کیونکہ مجھاب کے اندر بھی تمام سمپردائے ہو جاتے ہیں دھرم کے اندر جاتیاں ہو جاتی ہیں تو دیس کا ہی سماج کا ہی تیسی میں ہے کہ یہ ہمارے ساماجی جو دائرے ہیں شوہ بھائی کچھ بولنا چاہتے ہیں شوہ بھائی بولیے سمبیدھان کانون اوپر رہے تو تب تو اس لقت نہیں ہو شوہ بھائی بولیے دیکھیں سر ایسا ہے ابھی بھائی صاحب فرما رہے تھے کیشہ سننی کے دنگے ہو جاتے ہیں پاکستان نے کچھ کر دیا پاکستان نے ذکری نہ کیا جائے نہیں نہیں میں نے ذکر اس لیے کیا میری بات تو سنیے میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ایک پابندی وہاں بھی لگائی گئی ہے یہ یہ ذکر میں نے کیا تھا اور وہاں پر تو چھ سات دنوں کے لیے انٹرنیٹی بند کر دیا گیا دیکھیں وہ تو ملک تباہی کے اوپر جا چکا ہے اب وہ بھر نہیں پائے گا وہ اپنی سیاست میں ہی وہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے آج جو موجودہ پردھام انتری ہوتا ہے جب وہ ہٹتا ہے تو جیل چلا جاتا ہے وہ ملک برباد ہو چکا اس کا ذکری نہیں کریں گے میں ہندوستانی ہوں ہندوستان میں ہی مجھے سب کچھ کرنا ہے یہیں دپن بھی ہونا ہے بہرحال جیسے سر انہوں بتایا کیشہ سننی علی بات دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والے کل کے مسائل ہیں سوچیے اس کل سے کیا ملے گا کسی کو جو کل گیا آپ دیکھئے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا سننی کے نہیں ہیں آپ بتائیے ان کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرہ اگر شیوں کی ہیں تو کیا میری نہیں ہے امام حسین کیا سننیوں ہیں شیوں کی نہیں ہیں لیکن باتیں ختم ہو گئیں ایک زمانے میں تھا پڑھائی لکھائی کا معاملہ کم رہتا تھا یہ سب لوگ کرتے تھے اور لاوائی شگلہ میں لہتے تھے جس طرح بھی بھائی صاحب نے بات کیا میں بھائی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں لیکن اپنی بات رکھنا بھی ضروری ہوتی کہ مندر آم پر جب کوئی چینل بیٹھیں تو ایک بات پیغام اچھا جانا چاہیے میرا سر ہمیشہ یہ بات رہی کہ ابھی آپ چینل بیٹھئے تو وہ پیغام جو آپ سے نکلے وہ جوڑنے والا رہ گر جنمی آلا جس طرح منتری پر لوگ الزامات لگا رہے ہیں بلکو کالاتے تھے انہوں نے بات کہی ہے بلکو صحیح کہی ہے آپ دیکھئے پہلے لوگ کہتے تھے کہ سرکار سے تار ہٹا دیئے وہ ہٹا دیئے اگر سرکار کی بات مان لیتی تھی تو اس میں میں سمجھتا ہوں شہ سننی غلطی نہیں تھی دور ملت ہوتی تھی چلیز راستے سے نکل لائے ایک آت تار اور چلیز چلیے ٹھیک ہے میں چندرانشو جی کے پاس جاؤں گا سمیں میرے پاس کم ہے چندرانشو جی یہ پریورتن نیاموں میں جینا لوگ تنتر میں رہ کر تیوہار منانا یہ آپ کو لگتا ہے آگے چل کر سماج کو بہتر کرے گا چندرانشو جی میری آواز آ رہی دشتر طور پر انسان سے ہی جیون مہان بنتا ہے اور راست کی افتا آوازات آپ ہم کو سن پا رہے ہیں چلیے باپ کی آواز میں تھوڑا سا دکت آ رہی ہے لیکن سندیش آپ کا مل گیا ہم سب ہی لوگوں کا سندیش مل گیا جو نیام ہوتے ہیں ہم سب کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں تیوہار اگر تناف کی وجہ بن جائے تو اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا تیوہار ہم سب کی خوشی کی وجہ بنے یہی سب کا دھے ہوتا ہے اور یہی سب کرنے کی کوشش کی جا رہی بہت شکریہ سور پکار جی آپ کا سور کمار جی آپ کا جننے کے لیے شوہ بھائی آپ کا اور چندرانشو جی آپ کا فلال بڑھتے ہیں آگے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جلدہ حاضر ہوتے ہیں